اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے فیس بک پیچ کو آپ لوگ سیکس طریقوں سے منٹائز کر سکتے ہیں یہ ویڈیو خاص کر نیو کریٹرز کے لیے ہے جو کہ ابھی فیس بک پر نیا نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اکثر وہ انسٹاگرام پر پوچھتے ہیں کہ ہم فیس بک پیچ کو کیس سے منٹائز کر سکتے ہیں کون سا ٹولز اچھا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ فیس بک پیچ بلحال سیکس طریقوں سے آپ لوگ منٹائز کر سکتے ہیں سیکس ایسے ٹولز ہے جس سے آپ لوگ اپنے فیس بک پیچ کو منٹائز کر سکتے ہیں اور سیکس ٹولز سے آپ لوگ پیسے بھی کما سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو اس ویڈیو کی اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ان سیکس ٹولز میں سے کون سا ٹولز اچھا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے اس کو منٹائز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو sex tools ہے ان sex tools کو آپ لوگوں نے کیسے enable کرنا ہے اس کا criteria کیا ہے تو ایک ایک tools میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کرتا ہوں اس ویڈو کی اندر سب سے پہلے آپ لوگ facebook page کا tools چیگ کریں monetization کا کہ facebook page کے اندر کتنا tools ہے تو یہاں side پر آپ لوگ دیکھتے ہیں میں نے اپنے facebook page کا professional dashboard open کیا ہے یہاں پر دیکھو sex tools ہے number one ہے star ads on reels and stream ads, bonuses, live ads and subscription یہ sex tools میرے facebook page کے اندر موجود ہیں ابھی ان sex tools میں میرے facebook page کے اندر صرف 3 tools available ہیں ایک ہے star, دوسرا ہے ads on reels اور تسرا ہے and stream ads مطلب یہ 3 tools میرے facebook page کے اندر monetize ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں سارے sex tools کے اوپر کس طرح آپ لوگوں نے اس کو enable کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں star کے بارے میں star کیا ہے, star سے آپ لوگ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اس کا criteria کیا ہے تو دوستو star کا criteria 500 followers ہے آپ نے consecutive 30 دنوں کے اندر complete کرنا ہے اگر 30 دنوں کے اندر آپ کے page کے اوپر یا آپ کے profile کے اوپر 500 followers آ جائے تو facebook آپ کو sit up کا option دیتے ہیں اور آپ لوگ star سے بھی پیسے کما سکتے ہیں لیکن star کا طریقہ کار کیا ہے star آپ کو کس طرح پیسے دیتے ہیں دیکھو جب آپ کو facebook پر star مل جائے star sit up آپ sit up کروائے, آپ نے monetize کر دی اپنا facebook پیج تو اس کے بعد پھر اگر آپ جو انا photos کو upload کرتے ہیں, videos کو upload کرتے ہیں تو اس میں star کا ایک option ہوتے ہیں لوگ آپ کو star بیچتے ہیں 100 star ایک ڈالر کی برابر ہوتے ہیں لیکن star facebook پری میں لوگوں کو نہیں دیتے تاکہ وہ آپ کو send کریں اگر کوئی آپ کو star send کرنا چاہتے تو وہ پہلے facebook کو payment کرے گا اس کے بعد جو انا وہ آپ کو star send کر سکتے ہیں یہ ہے star کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے last میں بتاؤں گا کہ کون سا tools اچھا ہے پہلا سارے tools کو discuss کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ چی کر سکتے ہیں ads on reels یہاں پر ایک tool ہے ads on reels کا طریقہ کار کیا ہے اس سے آپ لوگ پیسے کس طرح کما سکتے ہیں اس کا criteria کس کیسے ہیں کس طرح آپ لوگوں نے جو نے اس کو enable کرنا ہے اپنے facebook پیچ کے اندر جو کہ یہ میرا facebook پیچ کے اندر enable بھی ہے تو دوستو ads on reels invite only پروگرام ہے facebook خود آپ کو invite کرتے ہیں لیکن اس کا criteria کیا ہے اس کا جو سب سے important criteria ہے وہ ہے country اگر آپ کے country میں ads on reels eligible ہے مطلب پاکستان میں یہ eligible نہیں یہ مجھے ملے ہے rights manager کے طرح لیکن اگر آپ کا country eligible نہیں ہے تو پہلے آپ نے country کا مسئلہ ختم کرنا ہے اس کے بعد پھر facebook آپ کو invite کرتے ہیں جب facebook خود آپ کو invite کرے آپ کو sit up کا option دے دے تو پھر آپ لوگوں نے sit up کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ads on reels آپ کو پیسے کس طرح دیتے ہیں کس طرف ads on reels سے آپ لوگ لینا ڈالرز کما سکتے ہیں تو یہ depend کرتے ہیں آپ کے reels کے اوپر جب آپ لوگ ads on reels enable کروائے تو اس کے بعد آپ نے short reels کو upload کرنا ہے اور short reels کے اوپر جو ads آئے گا اسی ads کے طرح facebook آپ کو ڈالر دیتے ہیں یہ ہے ads on reels کا طریقہ کار اب بات کرتے ہیں یہاں پر انسٹریم ads کے انسٹریم ads بھی facebook کا ایک ٹول ہے جو کہ آج کل سارے creator اسی ٹول کو use کرتے ہیں انسٹریم ads اس کا criteria کیا ہے نمبر اون ہے پانچ ہزار فالورز سیکنڈ نمبر ہے ساٹھ ہزار منٹ سوچین ٹائم آپ کے پیج میں کوئی issue نہیں ہونا چاہیے تو سارے ٹولز کے لیے ہے جتنے بھی ٹولز یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ تب enable ہوتے ہیں جب آپ کے پیج کے اندر کوئی issue نہیں ہے تو issue بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا country eligible ہونا چاہیے جب آپ کا یہ criteria complete ہو جائے تو پھر facebook آپ کو sit up کا option دیتے ہیں اس میں آپ لوگ پیسے کس طرح کما سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے long videos کو upload کرنا ہے اور جب long videos کے اوپر one minute video waves آجائے مطلب اگر آپ کا ویڈو کس نے watch کر دیا ایک منٹ سے زیادہ یا ایک منٹ تو تب facebook آپ کو انسٹریم ads کے پیسے دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ویڈوز کو upload کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایسا waves آتے ہیں جو کہ ویورز آپ کے ویڈو کو صرف 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ دیکھتے ہیں ایک منٹ سے کم دیکھتے ہیں تو اسی waves کا facebook آپ کو ڈالر نہیں دیتے تو یہ ہے انسٹریم ads کا طریقہ کار اور اس کے بعد نیچے ہے bonuses bonuses پلحال صرف USA میں ہے یہاں پر آپ لوگ چی کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف پلحال USA میں ہے امریکہ میں یہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی country میں نہیں ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے USA کے ایکاؤنٹ کو create کرنا ہے جب آپ لوگ USA کے ایکاؤنٹ کو create کریں تو پھر facebook خود آپ کو invite کرتے ہیں یہ بھی ads on reels کے طرح invite only پروگرام ہے دیتے ہیں performance ایک بونس ہے facebook آپ کو performance بونس دیتے ہیں اس کے طرح بھی آپ لوگ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں لیکن پلحال یہ امریکہ کے علاوہ کسی بھی country کے اندر موجود نہیں ہے facebook کبھی اس کو ختم کرتے ہیں کبھی واپس enable کرتے ہیں لیکن پلحال صرف USA میں کام کرتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے live ads live ads بھی انسٹریم ads کی طرح tools ہے لیکن اس میں criteria تھوڑا سا change ہے انسٹریم ads میں آپ نے 60,000 منٹس واشن ٹائم کو complete کرنا ہے اور live ads میں آپ لوگوں نے 6,000,000 منٹس واشن ٹائم کو complete کرنا ہے تو اس کے بعد facebook آپ کو setup کا option دیتے ہیں پھر جب آپ لوگ live streaming کرتے ہیں live video اپنے facebook page سے چلاتے ہیں تو facebook آپ کو اسی کے through dollar دیتے ہیں تو یہ ہے live ads کا اس میں آپ کو live videos کے اوپر پیسے دیتے ہیں اور انسٹریم ads میں uploaded video کے اوپر آپ کو پیسے دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے subscriptions subscription کا criteria تھوڑا سا الگ ہے اس میں پھر آپ کا returning devours چاہیے اور یہ تب آپ لوگوں کا کام آ جائے گا جب آپ کے پاس بڑا page ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا subscription لگانا ہے اگر آپ کا followers آپ کے ساتھ contact کرنا چاہتے ہیں آپ کا ایک group ہوگا اگر آپ کے پاس بڑا page ہوتے تو اکثر followers آپ کے ساتھ contact کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر ان سے پیسے لینا ہے اپنا ایک subscription آپ نے یہاں پر لگانا ہے جو بھی آپ لگاتے آپ کا مرضی ہے لیکن جب آپ criteria complete کریں آپ لوگ apply کرتے ہیں تو وہاں پر subscription کا ایک option آتے ہیں آپ کتنا پیسے یا ڈالر میں کرتے ہیں پی کی آر میں کرتے ہیں آئی این آر میں کرتے ہیں کتنے روپے جو ہے نا آپ یہاں پر اپنا subscription جو ہے نا آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ڈالر یا جتنے بھی پی کی آر یا آئی این آر آپ لوگ یہاں پر add کریں تو پھر لوگ پہلے آپ کو وہ pay کرے گا اس کے بعد وہ آپ کا جو ہے نا ایک subscriber ہوگا ایک followers ہوگا اور پھر آپ ان کو ساتھ جو ہے نا dealing بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پھر رابطہ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو sex tools میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر دیا اس میں سب سے important tools کون سا ہے اور اگر آپ لوگ sex tools کے اوپر کام start کرے تو کیا یہ اچھا ہے یا نہیں ہے دوستو اگر آپ لوگ sex tools کو enable کرتے ہیں سارے tools کو monetize کرتے ہیں اپنے facebook page کے اوپر تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں لیکن main بات ہم کرتے ہیں کہ ان sex tools میں سے کون سا tools best ہے جس کے اوپر اگر آپ لوگ کام start کرے تو آپ لوگ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو اس میں سب سے important سب سے best سب سے اچھا tools وہ ہے ان stream ads آپ لوگوں نے ان stream ads کو اپنے facebook page کے اندر enable کرنا ہے اور جب آپ لوگ ان stream ads کو enable کروائے تو پھر آپ لوگوں نے lang video کو upload کرنا اپنے facebook page کے اوپر ایک منٹ سے زیادہ اور اسی کے تروح facebook آپ کو پیسے دیتے ہیں ads on release بھی اچھا tools ہے لیکن اس میں بہت زیادہ views کے اوپر آپ کو کم ڈالر دیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے لیکن آپ لوگ خوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ لوگ ان stream ads کو enable کروائے اس کے بعد اگر موقع ملہ اور باقی tools کے اندر آپ کو setup کا option آیا تو سارے tools کو enable کروائے اور سارے tools کے ذریعے آپ لوگ پیسے کمائے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی question ہے کہ پاکستان میں کس طرح ان stream ads monetize کرنا ہے کس طرح ads on release کو جو انہیں enable کرنا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو پر comments کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے description میں میرا instagram کا لنگ ہے میرا facebook کا لنگ ہے آپ لوگوں کا جو بھی question ہے آپ لوگ میرے ساتھ contact کریں instagram پر facebook پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل free میں guide کرتا ہو تو میرا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو subscribe کریں شکریہ شکریہ شکریہ